کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ اخروٹ کھانے سے بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے؟ آج ہم اخروٹ کے صحت کے لیے فائدوں کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بارے میں ریسرچ کیا کہتی ہے اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ روزانہ کتنے اخروٹ کھانے چاہیے اخروٹ میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جسم میں سوزش کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں جرنل آف نیوٹریشن میں چھپنے والے ایک ریسرچ پیپر کے مطابق اخروٹ کا جب موازنہ باقی ڈرائی فروٹس کے ساتھ کیا گیا جن میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں تو یہ دیکھا گیا کہ دل کے لیے اخروٹ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے جب اخروٹ کو روزانہ خورا کا حصہ بنایا جاتا ہے تو یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے جس سے دل کی بیماریاں اور ہارٹ اٹیک کم ہوتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ روزانہ اخروٹ استعمال کرتے ہیں ان میں بلڈ پریشر ہونے کا رسک کم ہو جاتا ہے اور جن کو پہلے سے بلڈ پریشر ہو ان میں بلڈ پریشر کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے امریکن ہارٹ ایسوسییشن کے مطابق روزانہ مکھی بھر اخروٹ کھانے سے LDL کولیسٹرول جو کہ ایک برا کلیسٹرول ہے اس کا لیول ہماری جسم میں کم ہو جاتا ہے اس سے ہارٹ اٹیک ہونے کا اور فالج ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اخروٹ کے اندر کافی زیادہ تیل یعنی کہ آئل موجود ہوتا ہے جس میں کیلوریز کافی زیادہ ہوتی ہیں جس سے یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے اخروٹ کھانے سے آپ کا وزن بڑے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں کیونکہ اخروٹ کھانے سے تھوڑے سے ہی کھانے سے آپ بہت زیادہ فل فیل کرتے ہیں تو آپ کی اوورال خوراک کم ہو جاتی ہے اور یہ وزن کم کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ روزانہ اخروٹ کھانے سے شوگر یعنی کہ ڈائیبیٹیز ہونے کا رزق کم ہو جاتا ہے اور جن کو شوگر ہو چکی ہوتی ہے ان میں شوگر کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے اخروٹ میں موجود آئل آپ کو بہت جلدی فل محسوس کراتا ہے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس سے شوگر سپائک کم ہو جاتی ہے جس سے ڈائیبیٹیز کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے ہماری بڑی آنکھ میں موجود بیکٹیریا ہماری اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اخروٹ کھانے سے ہماری صحت بھی بہتر ہوتی ہے اور یہ بیکٹیریا جو بڑی آنکھ میں موجود ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت اہم ہیں ان کی صحت بھی بہتر ہوتی اور ان کا نمبر بڑھتا ہے جس سے ڈائیکٹل ہماری باڈی پہ ہمارے جسم پہ اثر پڑتا ہے اور ہماری صحت بہتر ہوتی ہے لوزانہ اخروٹ کھانے سے کینسرز کا رسک بھی کم ہوتا ہے بڑی آنکھ کا کینسر چھاتی کا کینسر اور پروسٹیٹ کا کینسر خاص طور پر ان کا خطرہ کم ہو جاتا ہے دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اخروٹ کھاتے ہیں تو اس میں موجود پولی فینولز ایک خاص کمپاؤنڈ ہے جب بڑی آنکھ میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ بیکٹیویا ان کو ایسے کمپاؤنڈز میں چینج کرتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں سوزش کو کم کرتے ہیں سوزش کم ہونے سے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے ہم لمبی زندگی تو چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ لمبی زندگی سہت کے ساتھ ملے والنٹ اینڈ ہیلڈی ایجنگ ٹرائل ایک ریسرچ جو کہ امریکہ میں کی گئی تھی اس میں یہ دیکھا گیا کہ اخروٹ جو کہ منرلز وائٹمنز اور فائبر سے بھرپول ہیں بڑھاپے میں جسم کو مضبوط اور تندرست رکھنے میں بہت اہم ہیں یہ محض ایک اتفاق نہیں کہ اخروٹ کی شکل بھی ہمارے دماغ کی طرح ہوتی ہے دراصل اخروٹ کے اندر موجود انٹی آکسیڈنٹس اور نیوٹرینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ جسم میں فری لیڈیکل جو کہ آکسیڈیٹیو سٹریس اس کی وجہ سے آتے ہیں ان کو کم کرتے ہیں اس کی وجہ سے عمر کے ساتھ دباغ پر پڑھنے والے اثرات کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھول جانے کی بیماری جس کو ڈیمنشیا بھی کہا جاتا ہے اس میں کمی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہمارے مونڈ پر بھی بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں اور یہ ویسرچ نے ثابت کیا ہے کہ والنٹس یعنی کہ اخروٹ ڈپریشن کو کم کرتے ہیں اخروٹ کو ہم بہت سارے طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ان کو ڈیریکٹلی بھی کھا سکتے ہیں سالات کے اوپر ان کو ڈال کے سالات کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے اخروٹ کو فرائے کر کے یعنی کہ تھوڑا سا براؤن کر کے ان کا ٹیسٹ بہتر ہو جاتا ہے پیسے بھی کھا سکتے ہیں والنٹ آئل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے والنٹ آئل کو چٹنی میں یا سانسز میں ایڈ کیا جا سکتا ہوتا ہے اس کے علامہ بھی بے اتخاشہ طریقے ہیں جیسے آپ والنٹس کو استعمال کر سکتے ہیں اخروٹوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی کچھ غلط خیالات بھی ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں آئیے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخروٹ کھانے سے آپ موٹے ہو جائیں گے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اخروٹ میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں مانا لیکن اخروٹ جو ہیں وہ آپ کو بہت جلدی فل فیل کراتے ہیں یعنی کہ پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویٹ لوز کرتے ہیں وزن میں کمی آتی ہے کہ کورمت یہ ہے اخروٹ کے بارے میں کہ اخروٹ سے بہت سارے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے صرف چند ایک لوگ ہی ہیں جو کہ اخروٹ سے الرجک ہوتے ہیں تو مجورٹی پاپیلیشن زیادہ تر لوگ اخروٹ کو بڑے آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں ایک اور مس انڈرسٹیننگ ہے ان اخروٹوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اخروٹ میں تیل موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے دل کے لیے برا ہے حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے اس تیل میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہے جو ہمارے دل کے لیے بہت اچھا ہے اور ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریوں میں یہ خاطرخہ کمی لے کے آتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام ڈرائی فروٹ کے ایک ہی جیسے فائدے ہیں جیسے کہ بادام ہو گیا اخروٹ ہو گیا یا مونکھلی ہو گی حالانکہ ایسا نہیں ہے اخروٹ وہ واحد چیز ہے پلانٹ سورس کی جس میں اومیگا تھری پیٹی ایسٹ ہے تو یہ اس کو باقی تمام نٹس سے ڈیفرنٹ بناتا ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ تمام سے زیادہ ہیں ایک اور غلط خیال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اکر اخروٹ کو تھوڑا سا فرائی کر کے براؤن کیا یا تھوڑا سا بھی اس کو چینج کیا تو اس کی افادیت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے تھوڑا سا اس کو اگر فرائی کر لیا جائے تو اس کا ٹیسٹ بہت بہتر ہو جاتا ہے لیکن فائدے پھر بھی وہاں پہ رہتے ہیں اور اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اخروٹ کھانے سے گردوں کی پتری بڑھ سکتی ہے حالانکہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ اخروٹ کا گردے کی پتری سے کوئی تعلق نہیں تو گردے کی پتری کے مریض بھی اخروٹ کھا سکتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ روزانہ اخروٹ نہیں کھانے چاہیے کبھی کبار کھا سکتے ہیں حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے روزانہ اخروٹ کھائے جا سکتے ہوتے ہیں بس اس کی مقدار کو دیکھنا ہے تو ریکمنڈڈ یہ ہے کہ روزانہ ایک چھوٹی مٹھی کے برابر یعنی کہ ایک سے ڈیڑھ آنٹس یا پھر اٹھائیس سے بتیس گرام اخروٹ آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے میکسیمم ہیلتھ بینفٹس آپ کو ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو بیماریاں ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کا علاج دوائیوں سے ہوتا ہے ہاں ان کے پریونشن یعنی کہ ان کو ہونے سے بچانا اور ان کے کنٹرول میں آسانی اخروٹ ایڈ کرنے سے آ سکتی ہے تو اخروٹ کسی بھی طریقے سے ان دوائیوں کی ریکلیسمنٹ نہیں ہیں